کی بی ای نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے آئیے دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر بینر پر فوٹو نہ لگانے پر حملے کا الزام لگاتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ محمد عزیز جو درگا گنجشا کی صدر اور مسجد ابراہیم کے صدر بتا رہے ہیں انہیں سسپنٹ کر دیا گیا بتایا گیا ہے کہ کچھ الیگل کاموں کے لیے محمد عزیز کو سسپنٹ کر دیا گیا سلنگانہ سٹیٹ وقبورٹ سے اپوائنڈڈ ہوئے مسجد و درگا کے متولی نے بتایا کہ عزیز نامی یہ شخص جس نے حملے کی جھوٹی قبر بتائی وہ شخص انٹرس پر پیسے دیتے اور کئی چیٹنگ کی کیسز میں ملوث ہے ان پر قبرستان کی جگہ بیچنے کا بھی الزام ہے مسجد کو حاصل ہونے والا چندہ بھی چوری کرنے کا ان پر الزام ہے یہ مسجد کے قرائے بھی لیتے ہیں اتنا ہی نہیں مسجد ابراہیم کے اوپر روم بنا رہے ہیں جو غیر شرائع ہے اور غیر خانونی ہیں ان کے یہ تمام حرکتوں پر مسلیوں اور بستی کے لوگ کافی پریشان ہیں متولی نے ٹپا چوکترو پولیس ٹیشن میں عزیز کے illegal activities کی شکایت کی حملے کی بات کی وضاحت دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بینر جو کل کے پروگرام کے لیے رکھا گیا تھا جس پر فوٹو تھے خدیم مسلی حبیب صاحب نے کہا کہ یہ بینر پر فوٹو سے انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس کے سامنے نماز نہیں ہوگی جس پر یہ بہض و ٹکرار ہو گئی اور بات بڑھ کر یہ حملہ ہوا آئیے سنتے اس خصوص میں مزید تفصیل ہماری یہ خاص رپورٹ میں ایسے ہی اہم اور خاص خبروں کے لیے کی بین نیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر بھی ضرور کریں یہاں 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 بات آگیا ہے یہاں یہاں بات آگیا ہے میں عزید درہا گندے شہدہاں سویار مجید ایبراہیم صدر آج زہر کے بعد حبیب بھائی اور ان کے بچے آتاو عبدین اور سمیر جھانگیر آریف عدس اور بھی ایک سوہ سے بیرسے جنہیں آکے ملوک پر اٹائپ کر دیئے کیوں گلے تو ان کی بہنر میں خودو نہیں ڈالے بہنر ہٹاو سرکاو گلے کہ زبرکتی کے لڑے جھگڑا چالی کر دیئے وہ لوگ اور ابھی میں کئی ایس میں کمپیینڈ کرنے آیا ہوں یہ بہنر کل اصر صاحب وہ لوگ آ رہے تو جامعہ جامعہ کے مفتی صاحب آ رہے خلیق صاحب اور مکہ مجید کے امام صاحب آ رہے کل فضاء میں آر صلاح کے خیرین منعنا کا پھریام ہے کل اب وہ دیکھ کے جل کے وہ لوگ اس آئیسی کر رہے اکتیس پہنٹس سال سے ہمیشہ آئیسی کرتے رہے تو یہ لوگ یہ لڑے جھگڑا غیر دوری کے تماشے کر رہے اصر صاحب یہ دو بار ملے کے جب بھی اصر صاحب بار میں رکھ رہے کسی بھی بار میں رکھ رہے یہ حبیب بھائی اتاوات دین یہ لوگ پورے ملکے بستی میں تماشا کر دے یہ لوگ انہیں گندہ کر دے اور یہ کیا ہے وکیل عزیز رحمان بلکہ ہے ان کا انٹرس کا کاربار ہے بستی میں یہ لوگ تماشا کر دے رہے دے کہ انہیں وکیل ہے پھر انہوں نے کہا کیا ہوتا کیساں ڈالے تو صبح دیکھ لیتا ہوں میں صبح منش کر لیتا ہوں ملکے بار میں ملکے بار میں گھر میں لیڈیس کو بھی مارے کریں ہر چیز سے ہاتھا پھئی کر دیا کمپلین گیا کمپلین گیا میں ملسی کو جا کے مارا پڑے میکو میرے بھٹی جان کو لیڈیس کو ابھی اوپر بیٹھے دیں ہر سے زیادہ ہو جا رہا ہے یہ لوگ کا میں انساف چاروں میں ایریا انکسپٹر صاحب سے اسیمکی صاحب اسیمکی صاحب ایریا انکسپٹر صاحب اسیمکی صاحب اسیمکی صاحب 2-3 بار ملاتی ہیں ملانے کو ابھی ایسی کی گھر زلم کر رہے مجید کا اثر ہوں چھوٹی سے بڑی مجید بنایا آسترکو ہی نہیں بھائی آپ کے کاربار ہے پورا پیلوانی کر رہے پیلوانی گھر 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 پیلوانی کر رہے ماں شنف پہ جو بھی ہے روڑی شیتر پر لے آئی موسیقی موسیقی خبرستان اور خان خاکہ ایک ہی پردے واحد ہوں اور کوئی شخص جو بھی کہہ رہا ہے وہ غلط ہے سراسل جھوٹ ہے یہ سراسل بہتان ہے ہمارے پار اور میں یہ متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی معاملات ہیں یہاں کے وہ میرے سے متعلق ہے کند�� کی کوئی آدمی کہہ رہا ہے تو اس کے اپنا موسیقی معاملہ ہے اور میرے کوئی وقت کی طرف سے جو اینٹ Redmi mit ملی ہے کہ میں متولی درگاہ مسجد خبرستان خان خاکہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شخص یہ بھی باور کرا رہا کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کا جو ہے صدر ہوں مخامی حالانکہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے جو ہے نا اس کو صدارت سے کینسل کر دیا گیا کچھ حرکات کیا کیا معاملات ہے وہ سب متنبہ کر دیا گیا لہٰذا میں تمام عوام الناس سے متنبہ کرتا ہوں کہ معاملات جو چر رہے ہیں اس سے کوئی تعلق ہماری درگاہ اور مسجد اور خبرستان سے نہیں ہے یہ ذاتی معاملات ہے اس کے تو سب ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں آکے یہاں کر معلوم کرا تو مزید ابراہیم میں مزید زہر کے اوقات نماز زہر کے اوقات ایک شخص یہاں کے مسلی نے ان کو پوچھا کہ یہاں پر ایک بور لگا ہوا ہے جس کے سامنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ پبلک کے نماز پڑھنے کی جگہ پر یہاں پر جو بور لگایا گیا ہے جس میں فوٹوس لگے ہوئے ہیں لوگوں کے یہ نماز غیر چا رہی ہے نماز نہیں ہوتی اس سے ناجائز ہے لہٰذا یہ جو ہے اس کو ہٹا دو تو اس آسنا میں جو ہے تو تو میں میں ہو گئے وہ سب کی معاملات ہو گئے اور مسجد کے اوپر جو ہے نا رومس بنائے گئے ہیں اور یہ جو غیر شرعی ہے جس سے شریعت تو یہ جو ہے اس کو متنبیت مہمانیت کی گئی ہے کہ مسجد کے اوپر کسی کا ریسیڈنشل ملگیاں بنا گھومہ بنا کے جو ہے متین کرنا اور اس کے قرائے لینا یہ غیر شرعی ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق حطا فرمائے کہ جو ہے یہ غیر شرعی کاموں سے رکے السلام علیکم تو ان کا جو کہنا ہے وہ بلکل غلط ہے میں وہاں مقامی واقعے پہ پہنچنے کے بعد میں لوگوں سے انکوائری کرا کہ جو ہے اصل واقعہ کیا ہے تو لوگ وہاں کے مقامی مسجد کے مسلیان جو ہے تابقہ جو جو قدی مسلیان ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے یہاں پر نماز زہر کے بعد حبیب صاحب کہ نامی کو یہاں کے قدی مسلیان ہیں انہوں نے جو ہے اعتراض کیا کہ یہاں پر جو بورڈ لگایا گیا ہے اس کے اوپر فوٹوس لگے گئے ہیں کچھ لوگوں کے فوٹوس لگے ہیں فوٹوس کے سامنے نماز پڑھنا غیش ہا رہی ہے نماز نہیں ہوتی تو اس لحاظ سے اعتراض کرے کہ وہ کوٹو پلٹھا دو وہ پلٹھا ہونے کی چکر میں جو ہے نا انہوں جو ہے نا تو تو میں میں ہو گئی اور بات بڑھ گئی انہوں صدر نہیں ہے بلگر آپ نوٹس شو کر رہے پھر اس کے بعد انہوں مجد کا صدر ہوں بلکہ بتلا رہے تو اب اس کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم غیر خانوں جو حرکت کر رہے ہیں اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا اور ایک باتی ہے کہ ہمارے میری غیر موجودگی میں ہمارے بھتیجے صاحب کو بھانجے کو جو ہے متنہ یہاں پر متنہین کے آؤں تاکہ یہاں کے معاملات کو دیکھیں تو سندل کے دوسرے دن جو چراغاں ہوتے اس دن جو ہے یہاں پر کوئی تتفین ہوئی رات میں تو انہوں نے جا کے روکا اور مقامی مسئلہ یہاں کے لوگوں نے روکا تو وہاں پر جو ہے شر پیدا ہوگا اور وہ شخص سے جو ہے پیسے بھی جو ہے انہوں دیئے ہیں بلکہ مالوں ہوا وہ پیسوں کے مطالبے میں آج جو ہے ہمارے بھانجے صاحب جا کے پیسوں کا مطالبہ کرے کہ بھائی آپ کے پاس جو پیسے جمع ہوئے اس کا جو ہے ہمارے کو دیجئے یہ پیسے کس وجہ سے لیے پیسے ہاں اب تتفین کے لیے تتفین کے لیے لے کے تتفین کے لیے لیتے ہیں مگر مسجد کے اصلاح اس کے لیے یہ اول کام کرتے ہیں تو ان سے انہوں پوچھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے میرے پاس کوئی پیسے نہیں اس میں دونوں کی ہاتھ اپائی ہوگی کتنے پیسے یہ تھا انہوں کے پاس سے وہ ابھی بیس ہزار روپے سننے میں آرہا ہمارے غیر شرعی ہے یہ پیسے لینا دینا انہوں کے سامنے واضح کرنا ہے آپ نے ایک بات اور ایک بات یہ واضح کرنا ہے کہ مختلف خبریں یہاں پر بیچی جا رہی ہیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے میں ہر شخص کو متنبع کرتا ہوں کہ ان کا کسی معاملات میں کوئی تعلق نہیں ہے چاہنا کہ مسجد خبرستان خان خانے مگر یہ شخص جو ہے نا یہاں پر اپنی منوپری کر رہے ہیں زیادہ دادہ گری کر رہا ہے اور مختلف مسائل سے جو ہے پیسے کلپ کر کے یہ کام کر رہا ہے جس کے ہمارے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں جس میں ایک ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اچانک یہ لوگ بولنے کے وجہ سے مہیں آ گیا ہے دورے پر یہ جو پیسے دیئے ہیں اور مختلف جو ہے سابقہ متولی کے سابقے نام پر انہوں ڈھگل کے پیسے حصل کر لیا جت کی سلیم پر پانچ ازار کس وجہ کے لیے کاؤن کے لیے تتثیر کی ہوئی خبرستان کی مینٹینس خبرستان کا مینٹینس کچھ بھی مینٹینس کچھ بھی نہیں کرتے تبھی اس جت کے اور خبرستان کے متولی اور صدر پر رہے گی متولی جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر کوئی صدر کوئی کمیٹی کوئی مطمیت کوئی خانین کوئی نہیں ہوتا یہ سراثر غلط ہے کوئی اگر بھو رہا ہے تو اپنا خود ساختہ صدر ہے متولی ہونے کے بعد کوئی کمیٹی نہیں بنتی تمام تر اختیار متولی کے باتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے